آج ہماری سیچویشن کو دیکھ کر دنیا ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے کہ مسلمان دیکھو تم کیا ہو غلطی کہاں ہوئی کوتاہی کہاں ہوئی میں اس کے حوالے سے نشاندے ہی کروں گا سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بائی سے ثواب ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بائی سے حیات ہوتی ہیں ہم نے بائی سے ثواب کی چیزوں پر توجہ دی بائی سے حیات کی چیز پر توجہ نہیں آج ہمیں اس چیز کے اندر لگا دیا گیا یوٹیوب پر بھی اگر آپ دیکھیں تو مالدار بننے کا وظیفہ یوٹیوب پر اگر آپ دیکھیں سکون کا وظیفہ ہمیں لگا دیا گیا تسبیر تحلیل نوافر ان ساری چیزوں کی کسرت کے اندر اور ہماری قوم لگ گئی اس کے اندر لیکن کبھی ہماری قوم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اتنا سب کچھ کرتے ہوئے ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے نمازیں بھی بہت پڑھی جاتی ہیں وضائی بھی بہت کیے جاتے ہیں لیکن ایک اینچ بھی مسلمان کا قد اوپر اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا وجہ کیا ہے تو ہم نے نہ اللہ کے فرمان کو سمجھا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھا اور نہ اس کی طرف کبھی ہم نے توجہ دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کی روشنی کے اندر کونسی چیز ہمیں بلند کر سکتی ہے اس کی نشاندے ہی فرمائی آج آپ دیکھیں عید کی نماز ہو تو مسلمانوں کو امام صاحب نماز عید کا طریقہ بتاتے ہیں آج اگر میت ہو جائے تو امام صاحب نماز جنازہ کا طریقہ بتاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ قوم نہیں جانتی نا تب ہی تو بتایا جا رہا ہے جو قوم خوشی میں کیسے نماز پڑھی جائے وہ نہ جانتی ہو غم میں کیسے نماز پڑھی جائے وہ نہ جانتی ہو ایسی جاہل قوم کو اللہ ترقی کہاں سے دے سکتا ہے اور ہمیں وضائف کے اندر اتنا لگا دیا گیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ وضائف ہمارے لئے ضروری ہے اب چاہے وہ وضائف کا پرو ناؤنس جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ بہت بائی سے فضیلت یہ چیز ہے لیکن پڑھنے والے کو ہاں اور ہاں میں فرق ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا جب پڑھنے والا یہ جانتا ہی نہیں کہ سبحان اللہ کے اندر ہاں کو کیسے ادا کیا جائے وہ تو سبحان اللہ کہتا ہے جب آج سلام کرنا نہیں آتا ہماری قوم سلام کرتے سالیکم اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ سلام کیسے کیا جائے تو آپ مجھے بتائیے فائدہ ملے گا کیسے اسی کو مجھے آج سمجھانا ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ بہت سارے کام سواب سمجھ کر ہم کرتے ہیں لیکن اگر سنت رسول کے مطابق نہیں ہیں تو وہ کام بھی ہمارے لئے مفید نہیں ہو سکتے ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاتا ہوں علماء ذبیل احترام تشریف فرمائیں ماشاءاللہ مولانا شمس الدین صاحب قبلہ تشریف فرمائیں اور سب تشریف فرمائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرماتے اور تین صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو آج چلتے ہیں اور ہم مومنوں کی ماں ام المؤمنین کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں تاکہ ہم بھی اس طرح سے عبادت کر سکیں تینوں پہنچیں پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن و رات کے معمولات کیا ہیں تو ام المؤمنین نے آنے والوں سے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں آرام بھی کرتے ہیں بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں جب یہ ساری تفصیلات ام المؤمنین نے بتا دی تو ان تینوں کے درمیان گفتگو شروع ہوئی اور گفتگو یہ تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی اللہ کے معبوب ہیں لیکن ہمارا حال تو ویسا نہیں ہے تو ہم کس طرح سے زندگی کاٹیں تو ایک نے کہا آج کے بعد میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا مستقل ہمی روزہ نہ روزے سے رہوں گا دوسرے نے کہا میں اپنی بیوی سے کبھی قریب نہیں ہوں گا اور تیسرے نے کہا میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا کسرس سے نماز پڑھتا رہوں گا اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا تم تینوں کیا بات کر رہے تھے اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا روزہ رکھنا گناہ ہے کیا نماز پڑھنا گناہ ہے نہیں ہے نا گناہ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم لوگ آپس میں کیا بات کر رہے تھے انہوں نے جب بتایا کہ ہم یہ بات کر رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں سوتا بھی ہوں میں آرام بھی کرتا ہوں میں حق زوجیت ادا بھی کرتا ہوں میں کھاتا بھی ہوں میں پیتا بھی ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سن لو یہ ہے میرا طریقہ جس نے اس طریقے کو چھوڑا وہ میرا ہے ہی نہیں تو بظاہر تو یہ عبادت نظر آتی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف انہیں کی وجہ سے اس مقام تک وہ عبادت اسے نہیں پہنچا سکتی جس کا خمار یا جس کی سوچ اس کے دل و دماغ کے اندر ہے اب میں آپ کو بتاؤ کیا آپ کے لئے بیٹھ کے تسبیح گمانا ضروری ہے کیا آپ کے لئے پرمنٹ گوزہ رکھنا ضروری ہے نہیں کیا آپ کے لئے اللہ کی راہ میں جان دینا ضروری ہے گلتی کہاں ہوئی اسے سمجھو جو ضروری تھا اسے غیر ضروری سمجھا گیا جو کمپلسری تھا اسے کمپلسری نہیں سمجھا گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم جو علم کی طلب میں نکلا نکلا ہے علم کی طلب نکلا ہے علم حاصل کرنے کے لئے نکلا ہے ایڈوکیشن کے لئے لیکن اس نکلنے والا جو راستے پہ نکلا ہے وہ کونسا راستہ ہے تو سرکار فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اللہ کے راستے میں ہیں حتی یرجع یہاں تک کہ وہ لوٹے اللہ کے راستے میں اب اللہ کے راستے کو تھوڑا سمجھا دوں تو اور اچھی طرح سے آپ سمجھ جائیں گے اللہ کا راستہ قرآن مقدس میں اللہ عز وجل نے واضح لفظوں میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ نہ کہو کیونکہ وہ نکلا ہے اللہ کی راہ میں جان لٹانے کے لیے نکلا اللہ کے راستے پر ہے دین کی شربلندی کے لیے نکلا تو قرآن کہتا ہے اس کو مردہ نہ کہو ایک شہید کے جسم کے چھتڑے چھتڑے ہو جاتے ہیں پورے جسم کے آزا کو ختم کر دیا جاتا ہے کبھی کبھی تو مسلح کر دیا جاتا ہے نا کان ہاتھ سب یہ کٹ کے علک کر دیا جاتا ہے آپ مجھے بتاؤ اس شہید کا کتنا اونچا مقام ہوگا جس نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ کے اندر جان قربان کر دیا لیکن جب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صاحبی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ علم ان پر ناز کرتا تھا ایسے جلیل القدر صاحب وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت آپ سمجھے گا اللہ کی راہ میں جان دینا اس سے بڑھ کر کے کیا چیز ہوگی سب کچھ تو لٹا دیا اس نے زندگی لٹا دیا اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قربانی اس نے پیش کی یہ نہیں کہ تذبیع تحلیل لے کر کے بیٹھ گیا تھا جان فرمان کر دی لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت صاحب علم کے مقام کو صاحب علم کے مقام کو دیکھ کر شہید رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی دین کا علم حاصل کیے ہوتے ہیں ہم بھی عالم ہوتے ہیں اور علمہ کے در ہمارا شمار ہوتا ہے اور حضرت حسن بسری علی رحمت و وررزوان نے تو کمال کر دیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میزان پر شہید کے لہو کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں علمہ کے قلم کی سیاہی کو رکھا جائے گا تو حضرت حسن بسری فرماتے ہیں علمہ کے قلم کی سیاہی شہید کے خون پر بھاری پڑ جائے گا یہ ہے یہ ہے اور اگر ابھی بھی آپ کی سمجھ میں کچھ بات تھوڑی سی گرہ گزر رہی ہے یا ہیوی ڈوز ہو رہا ہے تو میں بہت آسان سے لفظوں کے اندر ایک حدیث کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبوی شریف کے اندر داخل ہوئے دو حلقے لگے ہوئے تھے ایک ذکر کا حلقہ تھا جہاں اللہ اللہ کی ذربے لگائی جا رہی تھی اور ایک حلقہ جو تھا وہاں پر ڈسکشن چل رہا تھا علمی مذاکرہ چل رہا تھا تعلیم و تعلم کی بات چل رہی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبوی شریف میں انٹر ہوئے تو دونوں گروں نے سرکار کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گئے کہ ذرا دیکھیں حضور پہلے کس کے پاس جاتے ہیں ذرا دیکھیں حضور پہلے کس کے پاس جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں آ کر کے بیٹھ گئے پہلے جس محفل میں علم بانٹا جا رہا تھا علمی بحث چل رہی تھی سرکار اس محفل میں بیٹھ کر کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں آپ ذکر کی محفل کے بارے میں فرماتے ہیں وہ محفل بھی اچھی ہے لیکن اس سے یہ محفل بہت اچھی ہے حضور نے پتا بتا دیا اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو ان کی محفلوں میں تلاش کرو آج ہمیں وضو کے مسائل نہیں آتے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا اور لے لگ لگ نفل پہ نفل پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلتا ہے نہیں چلتا اگر نفل نماز کی کسرت کی بجائے آپ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں آپ اگر اوراد وضائف کی بجائے عقیدہ سیکھ رہے ہیں اور اس میں جو وقت گزار رہے ہیں اگر اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کی عقل تنگ رہ جائے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم کی ایک بات سیکھ کر کے سونا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے کوئی شوق نہیں یہ نمازیں جو بے اثر ہو گئی روزیں جو بے اثر ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں بس کھڑے ہو جاتے پیچھے اس امام جانتا نہ اتحیات یاد ہے نہ درود ابراہیم یاد ہے نہ دعائے قنود یاد ہے نہ دعائے نماز جنازہ یاد ہے نہ سنا صحیح طور پر پرو ناؤنس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نہ سور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں بس ہم لگے ہیں اپنی حساب سے ہم کوئی اچھا لگتا ہے اس لیے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی یہ کوشش کر رہی ہے کہ محلے محلے مکاتب قائم کیے جائیں ادارے قائم کیے جائیں تعلیم بالغان کا سلسلہ قائم کیا جائے تاکہ لوگ علم کے زیور سے آراستہ ہوں اور جب علم کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو ان کی نماز میں خشیت بھی ہوگی اور ان کی نماز بھی اللہ عزب جلل کی بارگاہ میں مقبول بھی اے کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھ کر کے آدمی چوری کر رہا ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صفحے اول کے پابند ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہے لیکن آپ جب ان کے بارے میں پوچھیں گے تو پتا چلے گا اس کا فلان کا اتنا ٹوپا کر لیا ہے وجہ کیا ہے اللہ کا ڈر دل میں پیدا نہیں اور اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کے بارے میں کوئی علم ہے ہی نہیں کچھ ہی کچھ ہی برا مت مانیے گا بالکل برا مت مانیے گا یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہم نے اللہ کے بارے میں جتنا بتانا چاہیے اور جتنا جاننا چاہیے کچھ نہیں جانتا نتیجتا پتھروں پر بھروسہ شروع ہو چکا مالاؤں والوں پر بھروسہ شروع ہو چکا راشی بتانے والے لوگوں پر بھروسہ شروع ہو چکا نجومیوں پر بھروسہ شروع ہو چکا اللہ پر بھروسہ بلکل ختم بلکل نہیں وجہ کیا ہے ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں ہمیں صرف یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اور ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد ہمارا تعلق باللہ مضبوط نہیں ہوتا نہ تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہوتا ہے تو آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے عمر کتنی بھی آپ کی ہو چکی ہو نماز اس وقت آپ کی درست ہوگی جب آپ کے پاس نماز کے مسائل سے واقفیت ہوگی جب نماز کے فرائض جانتے ہوں گے نماز کے شرائط جانتے ہوں گے نماز میں پڑی جانے والی دعائیں اور صورتیں آپ کو یاد ہوں گی تو یہ نماز جو ہے یہ آپ کی زندگی کے اندر نکھار پیدا کریں گے اب یہاں پر تو شیطان لگا رہتا ہے اب وسوسہ پیدا کرے گا اور جب یہ سب چیزیں آتی نہیں ہیں تو پھر نماز پڑھ کے کیا فائدہ لگا دیا ٹہو کا شیطان آپ سوچیں گے اب تو کوئی فائدہ ہے نہیں تو کیا کریں گے نماز پر کے نہیں پڑھتے رہو نماز اور سیکھنے کی کوشش کرو سیکھو ضرور سیکھو اس لیے کہ میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس طرح سے راہ خدا کے اندر جان دینے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہے ایسے ہی علم کی راہ میں چلنے والا اگر مر جائے تو اللہ اسے بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں تو حدیث کے اس ٹکڑے پر جب غور کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے من خراجہ فی طلبی لیل وہوا فی سبیلی اللہ اللہ کے راستے اللہ کے راستے اس سے بہتر راستہ کونسا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا نے فرمایا قل حدیث سبیلی ادعو الاللہ علا بصیرہ میرے محبوبہ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف میں بلا رہا ہوں اور آنکھ کھلی رکھ کر کے بلا رہا ہوں ہوش و حوات میں بلا رہا ہوں آپ اگر چاہتے ہیں کہ بہت سارے راستوں کا سفر کو آپ نے کیا ہوگا لیکن اللہ کے راستے میں چلنے کا شعور اور اس کی لذت اگر آپ کو چانا ہے تو آپ دین کے راستے پر علم کے راستے پر چلنا شروع کریں علم کے راستے پر نکلیں آپ عمر کی قیدنی حضرت سلمان فارسی ایمان قبول کیے تھی ان کی عمر بہت زیادہ تھی اور زیادہ تر صحابہ کی جو ہے عمر اگر آپ دیکھیں قبول اسلام کی تو آپ کو زیادہ ہی ملے گی لیکن اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا اور ایسا علم حاصل کیا کہ ان کا مقابلہ آج تک کوئی دنیا کا انسان نہیں کر پایا تو علم کی طرف پیش قدمی کرو اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو اللہ عز و جل کے متعلق قائد رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قائد سکھاؤ گلی گلی اور پوچھیں پوچھیں کے اندر مقاتب قائم کرو اور وہاں اپنے بچوں کو بھیجو اور آپ خود بھی چاہے آن لائن چاہے آف لائن دین سیکھنے کے لئے نکلو